ہلو اسلام علیکم آج ہم اسٹیلیا کے جگاڑ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیسے آپ جگاڑ لگا کے اسٹیلیا میں جا سکتے ہیں کیسے جگاڑ اس جگاڑ کے ثروہ آپ ورک ویزا لے سکتے ہو کیسے اس جگاڑ کے ثروہ آپ سٹیڈی ویزا لے سکتے ہو یا فردر جو بھی ویزا آپ ہے ہر ویزا آلموس چینج ہو جاتا ہے اس کے اندر وہ جگاڑ کیا ہے سمپل بہت ساری میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے اور بہت سارے لوگ بھی ویڈیو بنا رہے ہیں سمپل اس دیٹ یہ ہے کہ جس نے سچ میں جانا ہے تھوڑے بہتے پیسے تو لگیں گے ٹھیک ہے نا کیسے آپ اسٹریلیا میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہونے جا رہے ہیں سب کو پتا ہے اور اپنے پاکستان میں انڈیا میں لوگوں کو کرکٹ کا تو ویسے ہی کریز ہے ٹھیک ہے نا اور یہ پوری دنیا جانتی ہے جب پاکستان انڈیا کے میچ کا آپس میں ٹاکرا ہو یا پاکستان انڈیا کا میچ کسی اور کے ساتھ ہو تو بہت سارے پاکستان انڈیا لازمی میہ دیکھنے جاتے ہی جاتے کیونکہ کریز اتنا ہے تو لوگوں نے جانے ہی جانے تو اس کریز کا آپ پورا پورا اپنا فیدہ اٹھائیں کیونکہ یہ ورلڈ کپ ضروری تھوڑی ہے دوبارہ پھر اسٹریلیا میں ہوگا یہی چانس ہے یہ چانس نکل گیا تو بیس پھر نکل گیا آپ کا یہ چانس آپ اگر آپ پاکستان سے ہیں تو پاکستان کے ایک دو میچوں کی آپ ٹکٹیں بھائی کر لیں ٹکٹیں بھی ان ہوئی ہوئی ہیں کچھ بچ رہی ہیں تو جلدی کریں اس میں اگر آپ انڈیا سے ہو تو آپ انڈین ٹیم کے کچھ میچ کی جو ٹکٹیں ہیں وہ آپ بھائی کر لیں جب آپ کے پاس ٹکٹ ہوگی تو سمجھ لینا آپ کا 90% ویزا آپ کا لگ گیا ہے باقی 10% فردر پروسٹ رہ جاتا ہے جو ڈاکومنٹ لے کے آپ نے امبیسی جانے ہیں کونسلٹ جانے ہیں تو وہ ویزا کا جو سٹیکر ہے وہ رہ جاتا ہے جب آپ کے پاس جینون آپ کے پاس ٹکٹ ہوگی آپ کی اور جینون آپ پاکستانی ہیں انڈین ہیں اور جینون ان کو پتا ہے کہ یہ شوک رکھتے ہیں کرکٹ کا کریز ہے یہاں اور جینون آپ میچ دیکھنے جا رہے ہیں تو سمپل اس دیٹ باقی آپ کی فردر ڈاکومنٹیشن چیک کرنا رہ جاتی ہے فردر ڈاکومنٹیشن کیا ہوتی ہے آپ کا پاسپورٹ صحیح ہے تصویریں آپ کی ہوتل کی بوکنگ ہے آپ کے پاس تھوڑے بہتے پیسے ہیں کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں آپ کے پاس پروپر ایک پلان ہے اس ترمیان وہ ساری چیزیں آپ امبیسی کو دیتے ہیں اپنی اریجنل ٹکٹ کی کافیوں ان کو دیتے ہیں وہ اون لائن ویریفائی کرتے ہیں ٹکٹ ویریفائی ہے آپ ویزے کی فیز دیتے ہیں اور آپ کو اس بنا پہ ہنڈرڈ پرسنٹ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ آپ کا ویزا سٹیکر ہوتا ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ تو دنیا کا رول ہے جس کنٹری میں ورلڈ کپ ہو یا کوئی ایسا فیسٹیول ہو تو اس کنٹری کے ویزے کی جو پالیسی ہے وہ تھوڑی نرم ہو جاتی ہے اور اگر آپ کے پاس جنون اس فیسٹیول کی ٹکٹیں ہیں اور اس فیسٹیول میں جنون جانے کا ہو تو وہ آپ کے ویزے کے اتنی زیادہ چیکنگ کرتے بھی نہیں ہیں کیونکہ یہ جنون ہے اور ان کو بھی پتہ یہی موقع ہے ہمارے کنٹری کو بھی فیدہ اٹھانے کا لوگ آئیں گے پیسے خرچ کریں گے ہم ویزے دیں گے اس کے بعد ہمارے کنٹری میں ہوتا ہے یہ فیسٹیول نہیں ہوتا یہ ورلڈ کپ ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ بات کی بات ہے بٹ ٹیبل پہ جو چیز رکھی ہو اس سے ہر کوئی فیدہ اٹھا تھا تو وہ کنٹری بھی فیدہ اٹھا کے آپ کو آپ زیادہ بات ہمارے جاؤ گے خرچ کرو گے تو بیسٹ موقع ہے جو لوگ اسٹیلیا جانا چاہتے ہیں جو لوگ اپنے پاسپورٹ پہ اسٹیلیا کی مور لگانا چاہتے ہیں جو لوگ فریش پاسپورٹ والے بھی ہیں اگر آپ کے پاس جینون ٹکٹے ہیں تب بھی آویز اپلائی کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کی جینون ٹکٹوں پہ اپلائی کرنے کے لیے پھیر رہے ہیں جو سارے لوگ فریش پاسپورٹ پہ اپلائی کرنے کے لیے پھیر رہے ہیں تو دیر مت تھوڑے سے پیسے تو لگیں گے آپ کے ٹکٹ کوئی اتنی ایکسپینسیو نہیں ہے رسک تو لینا ہی پڑتا ہے آپ کو اور اگر آپ کا لگ جاتا آپ وزٹ وزے پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے آپ میچ بھی دیکھتے اور میچ کے ساتھ اگر آپ کوئی جاپ یا کوئی کنٹریکٹ وغیرہ لے لیتے ہو تو آپ بہ آسانی طریقے سے وہاں سیٹل ہو سکتے ہو اور اس وزے کو چینج کروا سکتے ہو اگر آپ کو کوئی دو سارے ڈیوان موجود ہے آپ یہ وزا لے کے جائیں اس کو پہلے پرپیر کر کے رکھیں کہ میں آ رہا ہوں تو بیسٹ وی ہاں جا کے سیٹل ہونے اور اسٹریلیا کینڈا یہ دنیا کے وہ اپرچونٹی والے ملک ہیں جہاں اگر آپ کی تعلیم کچھ بھی نہیں ہے تب بھی آپ اچھے پیسے کماتے ہو تعلیم اچھی ہو تب بھی اچھے پیسے کماتے ہو اور چار پانچ سال بعد آپ کو پی آر ملتی ہی ملتی ہے آتا کوئی ایسا کیس نہیں ہے جہاں تک میرا نالج ہے کہ وہ وہاں پراپر رہا ہو چار پانچ سال اور اس کو پی آر نہ ملی ہو ملتی ہی ملتی ہے کینڈ آسٹریلیا کا تو ملنا ہی لازمی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بیسٹ آپشن اگر کوئی یوز کرنا چاہے تو ٹائم بھی اچھا ہے اور باقی آپ ہر ایک اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے ہوپ کے ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگیے انفرمیٹیو لگیے تو چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا ملتے ہیں آپ کو اگلی کسی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے